دھرنا آپریشن سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے حکومت کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور وفاقی وزیرا داخلہ شریک فیصاباد آپریشن اور فوج طلبی کے نوٹیفیکیشن کے بعد کی صورتحال پر غور وزیراعظم اور وزیراعلا کی آرمی چیف سے ملاقات کا بھی امکان اسلام آباد میں تحریک لبیک کے دھرنے کا 21 مادین پولیس اور ایف سی سے جھڑپوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رینجلز فیضاباد پل پر تایونہ حکومت نے امن و امان کے لیے فوج بھی طلب کر لی نوٹیفیکیشن میں خامیاں پاک فوج کے دستوں کی فیضاباد سے قریب پیٹرولنگ مظاہرین کے فوج کے حق منارے کراچی لاہور پشاور فیصلاباد اور دیگر شہروں میں بھی دھرنے جاری کراچی میں دس مقامات پر احتجاج ریڈ زون کے راستے سی لاہور میں مال رونڈ بابو سابو اور دیگر جگہوں پر دھرنے ملتان میں ریلی گجراوالا میں جی ٹی روڈ دیگر کئی مقامات پر بھی سڑکیں اور موٹر ریٹ بند دھرنوں کے باعث ٹرینوں کی عام درفت بھی متاثر راول پنڈی سے کراچی جانے والی تیز گاند کو وزیر آباد میں روک لیا گیا گجراوالا میں ریل کار کو روکنا پڑا لاہور سے جانے والی فرید ایکسپریس کو زیلا اکارا میں بصیر پور کے قریب مظاہرین نے روک لیا مسافروں کو پریشانی کا سامنا کشیدہ صورتحال کے باعث پنجاب میں تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ صوبائی وزراء رانا مشہود اور رضا علی گیلانی کہتے ہیں تمام سکول کالج اور یونیورسٹی سپیر اور منگل کو بند رہیں گی فیصلہ طلبہ اور اساسزہ کے تحفظ کے لیے کیا گیا اسلام آباد میں بھی نیجی سکول سپیر اور منگل کو بند رکھنے کا اعلان دھرنے کے خلاف آپریشن سے پیدا صورتحال وزیراعظم کان نواز شریف سے رابطہ چند گھنٹوں میں وزیر قانون زاہد حامید کی اسطیفے سمیت اہم فیصلوں کا امکان مقتدر حلقوں کا درمیانی راستہ نکالنے پر ہو حکومت نے آپریشن نہ کرنے کے بعدے کے خلا ورزی کی سجادہ نشیق گولڑا شریف پیر غلام نظام الدین جامی کی احسن اقبال سے گفتگو وزر داخلہ کے چالے فونک رابطے پر غلام نظام الدین جامی نے کہا حکومت بھی لچک کا مظاہرہ کرے معاملہ فاہم و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے حکومت نے مذہبی کارکنوں کو چھیڑ کر ہماقت کی شاہ محمود پریشی کی ملتان میں ریلی میں شرکت کے موقع پر گفتگو کہا میڈیا پر پابندی لگا کر اور حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ داروں کو چھپا کر مزید بے وقوفی کی گئی اللہ نہ کرے اداروں کو کوئی نقصان پہنچے لاہور میں رائیونڈ روڈ پر شریف خاندان کی رہائش کی سیکیروٹی سخت پولیس نے جاتی عمرہ جانے والے تمام راستے بند کر دیئے فیصلہ باد میں وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ ناروال میں وفاقی وزیر داخلہ ایسان اکمال کے گھروں کی سیکیروٹی بھی سخت کر دی گئی فوج طلب کرنے کے حکومتی نوٹیفیکیشن پر پاک فوج کا جوابی مراصلہ کچھ نکات کے وضاحت مانگ لی کہا مظاہرین کے خلاف پولیس کو پوری طرح استعمال نہیں کیا گیا رینجرز کو بھی تحریری احکامات نہیں دیا گئے عدالتی احکامات کے مطابق مظاہرین کے خلاف آتشوی اسلحہ استعمال نہ کیا جائے فوج کی تائیناتی میں عدالتی احکامات کو بھی مد نظر رکھا جائے تحریک لبیکہ کارکلوں کے جام بہا کھونے پر تین روزہ سوگ کل شیٹر ڈاؤن اور پیہ جام ہرٹال کا اعلان اشرف جلالی کی زاہد حامد کے استیفے کے لیے آج شام تک کی ڈیڈ لائن ادھر مذہبی جماعتوں کی کال پر آج بھی فیصل آباد اور سکھر سمیت کئی شہروں میں ہرٹال پنجاب بار کی کل عدالتی بائیکاٹ کی کال مزفر گھڑ پولیس کے سینکڑوں اہلکار اسلام آباد روانہ زلا بھر کے تھانوں اور پولیس لائن سے اضافی نفری دھرنا آپریشن کے لیے بھیٹی گئی اہلکاروں کے ساتھ افتیشی افسر بھی اسلام آباد روانہ زلا بھر کے تھانے خالی ہو کر رہ گئے شادی سے پہلے دلہا میاں بھی مظاہرے میں شریک ملتان میں فیض آباد آپریشن کے خلاف مختلف مقامات پر ریلیوں اور احتجاج جاری بوسن روڈ بائی پاس پر ریلی میں ایک دلہا بھی شریک ہوا نارے لگاتا رہا اسلام آباد دھرنے کے باعث ناشنل تی ٹوینٹی کے دونوں سیمی فائنل ایک بار پھر ملتوی پی سی بی کے مطابق ٹیموں کو آج بھی راول پینڈی سٹیلیم جانے کی کلیرنس نہیں مل سکی سیمی فائنلز اور فیصلہ کن مارکے کی نئی تاریخوں کو اعلان بات میں کیا جائے گا نیوز چینلز کو آفئر ہوئے دوسرا دن آپریشن کی لائیو کوریج روکنے کے لیے بند کیے گئے چینلز بحال نہ ہوئے نائنٹی ڈو نیوز کی نشریات سمارٹ پون پر گوگل پلے سٹور سے نائنٹی ڈو نیوز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے براہ راست دیکھنا ممکن چینلز کی بندش کے خلاف پی ایف یو جے کے صدر رانہ دیم کی کھول پر احتجال سکھر میں گرائنڈ جموکریٹیک آلائنس کا پاور شو جلسے میں سندھ کے علاوہ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے کارکنوں کی شرکت مزید قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری لڑکانہ میں جمعیت علماء اسلام کی شہدہ کانفرنس پنجال میں بہت پڑی تعداد میں کارکن اور لوگ موجود کانفرنس کے شرکہ سے کئی رہنماؤں کا خطاب امیر جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان بے خطاب کریں گے پشاور میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے خاجہ سرہ جامبہ خاجہ سرہ کو خیبر سپر مارکٹ میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا شدید زخمی ہونے پر لیڈی ریڈنگ اسپیتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبہ نہ ہو سکا انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں آتیش فشان سے لاوہ اگلنے کا سلسلہ جاری راکھ کے بادلوں کی وجہ سے سیکڑو فلائٹس منسوخ ہزاروں سیہ ائرپورٹ پر فس گئے درے نمبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا رحمت دو جہاں سرور کونوں مکا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مرک بھر میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں سجگے بازار اور گلیاں رات میں امارتوں پر چراہاں اوریشی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میزبان اسٹریلیا کی کھیل پر گریفت مضبوط پتاک کے لیے ایک سو ستہ رنس کا حدف اوپنرز کی جم کر بلے بازی چوتھے روز کھیل ختم ہونے پر ایک سو چودہ رنس بنائے وارنرز ساٹھ اور پین کرافت اکیامہ نس بنا کر کریس پر موجود انگلیس ٹیم دوسری اننگز میں ایک سو پیچانوے رنس پر ڈھیر ہوئی